اٹھائیس میں یوم تکبیر ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کا دن اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو چاہی کے مقام پر پاکستان نے ایک کے بعد ایک پانچ کامگیاب ایٹمی دھماکے کیے وطن عزیز کو اسلام دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا پاکستان ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بنا نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان نے بھارت کے چھوڑا مائی انیس سو اٹھانوے کے ایٹمی دھماکوں کا بھرپور جواب دیا ایٹمی دھماکوں سے وطن دشمن قوتوں کو واضح پیغام دیا گیا ملک بھر میں یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا وزرعظم نے آج یوم تکبیر پر عام تحتیل کا اعلان کر دیا چاروں صوبائی حکومتوں آزاد کشمیر حکومت نے آج کی سرکاری چھٹی کے نوٹیفکیشن چاری کر دیے تمام سرکاری نجی ادارے بند رہیں گے تعلیم اداروں اور بینکوں میں بھی چھٹی تعلیمی بورٹس میں آج شیڈیول پرچے بھی ملتوی نئی تاریخوں کا اعلان بات میں کیا جائے گا انجمن تاجران لاہور نے آج تمام آرکیٹک ہونے کا اعلان کر دیا یوم تکبیر ملکی دفاع کو نقابل تسکر بنانے کے لیے اتحاد کی یاد دلاتا ہے آج کے دن پوری قوم نے ملکی سالمت کے لیے فیصلہ کیا ملکی دفاع پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول کر کے سمجھاتا نہیں کیا جائے گا ملک اقتصادی سلامتی یقینی بنائیں گے یوم تکبیر ملکی دفاع کو مصبوط تر بنانے کی یاد دلاتا ہے آئیں اہد کریں نو ماہ جیسے واقعات سے انتشار کے خواہش مند اناثر کی شرپسندی کو ناکام بنائیں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کا وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان ہمارے کسی دارے سے نہ سسٹم سے جنگ ہے لوڈ شیڈنگ میں خیبر پختونخواہ کو ریلیف ملنا چاہیے ہم نے باہمی مشاورت سے معاملات تیہ کیے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جو لاعمل بنایا ہے اس میں صوبے کے عوام کا تعاون چاہیے ایسا راستہ نکالنا ہے عوام کو جسے ریلیف ملے اور نقصانات میں بھی کمی آئے وزیرالہ کے پی علی امین گرنپور کی وزیر داخلہ اور وزیر طوانائی کے ہمراہ نیوز کانفرنس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی جوری کی روک تھام سے ہی کم ہو سکتا ہے ہم نے مشکلات کا حل نکالنا ہے بیٹھ کر ایک موڈل بنایا ہے دوسرے صوبوں سے بھی شیئر کریں گے کل تک معاملے پر حکمت عملی بنا لی جائے گی وزیر طوانائی عویس لغاری کی گفتگو خیبر پختونخواہ میں ایک بڑا بہران تھا جو حل ہوا اسے سراحنا چاہیے وزیر داخلہ مواصل نکوی خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے بجلی جوری کی روک تھام پر اہم بیٹھ کر وزیر داخلہ مواصل نکوی وزیر طوانائی اور وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی زیر صدارت اجلاس خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لائن لاؤسز کم کرنے اور بجلی جوری روکنے سے متعلق معلومات پر تفصیلی بریفنگ الیکشن ٹریبینل کے قیام سے متعلق قانون میں ترمیم ٹریبینل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی ہوں گے انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹریبینل کے قیام کا آرڈینس سواری قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے الیکشن کمیشن آرڈیننس کی منظوری دے دی قائم مقام صدر نے ناب ترمیمی آرڈیننس پیچھواری کر دیا ملزم کریمان چوتھ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر ناب آفیسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی زلہ خیبر میں شہید پانچ جوانوں کی نماز جنازہ پرشاور کیریسن میں آدھا کر دی گئی آرمی چیف جرل سید آسن مونیر کی شرکت فاجی اور سیول حکام کی بڑی اتعداد کی بھی نماز جنازہ میں شرکت نائک اشفاق برد، لانس مائک سید دانش سپاہی تیمور، سپاہی نادر سگیر سپاہی محمد یاسن کی نماز جنازہ آدھا کی گئی آرمی چیف کا سی ایم ایچ پشاور کا دورہ آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے فوجیوں کی خیریت دریافت کی آرمی چیف نے پورے قوت اور جذبے کے ساتھ تہشد کردی کا مقابلہ کرنے پر فوجیوں کے بلند حاصلے کو سراخہ پشاور آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ کرنے کی جواست مل گئی سندھائی کورٹ نے چھے جون تک پیم برا نوٹیفکیشن پر عمل درامت لوگ دیا عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات چھے جون تک ملتوی کر دی یہ بھی حقیقت ہے کہ باز ریمانس پر آپزرویشن نشر ہونے سے اگیا کا غلط تاثر جاتا ہے چیف جسٹس سندھائی کورٹ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجڈ آٹھ چون کو پیش کیا جائے گا وفاقی ترکیاتی بجڈ کے لیے بارہ سو عرب روپے رکھنے کا فیصلہ آئندہ ترکیاتی بجڈ روہ مالی سال کی نسب دو سو ساٹھ عرب روپے اضافی ہوگا وزارتوں اور ڈویشنز میں انتیس سو عرب روپے سے زائد مانگے تھے وزارتوں اور ڈویشنز کی تمام تجاویز کو ترکیاتی بجڈ کا حصہ نہیں بنایا چلائے گا آئندہ مالی سال کے بجڈ میں چاری منصوبے ان کی تکمیل پہلی ترجی ہوگی قومی اسمبلی کا بجڈ اچلاس پانچ جون کو ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد ارنس سے بجڈ پیش کریں گے بجڈ کی منظوری عید الادہا کے بعد جون کے آخری ہفتے میں لیچائے گی مسلم نکنون کے نئے صدر کا انتخاب آج ہوگا نواز شریف کا نونلی کے بلا مقابلہ صدر منتقب ہونے کا امکان نونلی کی مرکزی جنرل کاؤنسل نئے پارٹی صدر کا انتخاب کرے گی پارٹی کا جو بھی معزز روکن کاغذات جمع کرانا چاہتا ہے قرائے شاہد خطانہ باسی کا پاغذات جمع کرا سکتے ہیں ان کی اہلیت کا فیصلہ سکروٹنی میں ہوگا نواز شریف کسی سے روٹے ہوئے نہیں ہیں متحرک ہیں نواز شریف کے بغیر پارٹی کے بنیادی فیصلے پہلے ہوئے نا آئندہ ہوں گے حمایت کسی کی ایمہ پڑھنے ہی ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے دعا گو ہی اللہ تعالی بانی پی ٹو آئے کو شیخ مجیب کے انجام سے بچائے گزرشتہ دو ساتھ سے متبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ ملک کو بانی پی ٹو آئے کو محتاط رویہ اپنانا چاہیے بانی پی ٹو آئے کسی سے ڈائلوگ نہیں کرنا چاہتے بانی کی ہردرمی کی وجہ سے پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر یہاں پر کھڑا ہے رانو سناولہ کی نیوز کانفرنس بانی پی ٹو آئے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی ان سے موجودہ حکومت کی کامیابی آہازم نہیں ہو رہی بانی پی ٹو آئے ملکی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں ان کی کوشش تھی کسی بھی طرح ملک ڈیفارٹ کر جائے ہمیں امداد نہیں تجارت اور سرمایہ کاری چاہیے اس آئی ایف سی کے تحت عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سارٹ ڈیس قائم ہوگے چین، ہوئی، سعودی عرب، قطر، یورپی یونین اور امریکہ کو شامل کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف چولچین کا دورہ کریں گے ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں مرشیر ٹیک آف ہو رہی ہے مہگائی سترہ فیصد پر آنا بڑی کامیابی ہے پی آئے کی نشکاری کا عمل جاری ہے وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی پریس کانفرنس مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس اختیار ہے تحریک انصاف پہلے دن سے ہی مذاکرات کے حق میں ہے مولانا سے اتحاد نہیں ہوا بات چیز جالی ہے علی امین گنڈاپور کی وزیراعظم سے ملاقات میں کوئی قدر نہیں گورنر فیصل کریم کنڈی کے پاس صوبائی حکومت سے رسا کشری کا کوئی اختیار نہیں گورنر آئینی طور پر وزیراعظم کی ادواز کا پابند ہوتا ہے شرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن ایمکیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے صحافتی تنظیموں کے اہدداروں کی ملاقات صحافتی وفد نے حد تک ازدہ بل اور الیکٹرونک پرائم بل کے حوالے سے تحفظات سے اگاہ کیا ایمکیم کی معاملے کو افاقی قبینا سمیت مختلف فارمز پر اٹھانے کی یقین دہانی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی صحافتی وفد کو جائز مطالبات کی حمایت کی بھی یقین دہانی حتی کہ ازدہ بل کو فوری واپس لے کر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاہبت کامل شروع کیا چاہنا چاہیے ایسے قارون کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے جو اشترافیہ کو تحفظ فراہم کرتا ہو اور کمزور کی کردن تک آتا ہو ترجمان ایمکیم زیراعظم کا ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنی کا نوٹس بجلی کی طویت بندش پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کو بجلی کی طلب اور اصد اور لوڈ شرنی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی جائے گی بجلی چوری کے خیر آفجاری کاروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی گیا جائے گا اجلاس میں صبح میں بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل پر بھی بات چیت کی جائے گی ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جواری شہید بین اجلاباد ملک کے گرم ترین مقام خرار ٹونو شہروں میں درجہ احارت باون ڈی پی تک پہنچ گیا ہے درجہ احارت معمول سے سات اشاریہ پانچ فسز زیادہ ریکارڈ جیک باباد اور دادو میں پارا اکیاون کو چھو گیا خیرپور لڑکانہ روہڑی سکھر میں ٹیمپریچر پچاس ریکارڈ پنجاب کے جنوبی اور وسطی ظلامے بھی ہیٹ ویف برقرار بکھر اور رہیم یارخان میں درجہ احارت پچاس ڈگری تک چاپکچا لاہور سمیت پارا چوالیس سنٹی کریٹ ریکارڈ کراچی میں انتیس سے اکتیس ماہ ہیٹ ویف کا امکان درجہ احارت چوالی سے بیالیس ڈگری سنٹی کریٹ تک پہن سکتا ہے آج سے یکم جون تک ملک بلائی علاقوں میں بارش کی پیش گئی آج اور کل گلوچستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع بغربی ہوائے آج بلائی علاقوں میں سر انداز ہوں گی ملک جنوبی علاقوں میں ہیٹ ویف برقرار رہے گی محکمہ موسمیات گرمی کے شدت میں اضافہ گلیشئر پگلنے کا عمل تیز دریہ اور ندی نالے بپھر گئے دریاؤں میں پانی کا بہت تین لاکھ سرسٹھ ہزار کیوسک ہو گیا ڈیمو میں پانی کا زخیرہ بابن لاکھ ایکر فٹ تک پہنچ گیا تربیلہ ڈیم میں پانی زخیرہ نہیں کیا جا رہا آمد اور اخراج ایک لاکھ پہ انتالیس ہزار کیوسک ملکہ ڈیم میں پانی کی آمد چونسٹھ لاکھ کیوسک ہے بھارت نے دریاؤں ستوچ میں پانی چھوڑ دیا قصور کے مقام پر پانی کی سطح بلند سیکرو دیہات زیرہ آنے کا خدشہ اسلامباد کے ٹریل فائف میں گہری کھائی میں گر کر تال ویلم چوان بہاق چودہ گھنٹوں بعد آپریشن مکمل ریسکیو ٹیموں نے تاہا کی مریت کو کھائی سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا پچھوار گزار راستوں کے باعث ابدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا مہت میں وائل لائف نے تال ویلم کی لاش کی نشاندہ ہی پر پولیس کو اطلاع دی تھی تال ویلم کی والدہ نے تھانا سیکریٹریٹ میں بیٹے کی گمشدگی کا مقدمہ درج کروایا تھا ہفتے کے سب تہا ٹریل فائف پر دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے گیا تھا واپس نہیں آیا مقدمے کا مطن اس سامباد پہ مارکلا کی پہاڑیوں میں لگی آگ بجھا دی گئی آگ پہاڑیوں پر چار مختلف مقابات پر لگی جس پر بروقت امدادی کاروائیوں سے قابو پا لیا گیا چھے ایویشن سکوارڈون اور پاک فوج کے ہیلیکاپٹرز نے امدادی کاموں میں حصہ لیا وزیراعظم کی بروقت آگ پر قابو پانے پر تمام متعلقہ اداروں کی بزیرائے منشات کی آگ نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے منشات سے ہونے والے امباد کو رپورٹ نہیں کیا جاتا منشات کی لانت کا خاتمہ حکومت کی ترجیح ہے حیدر آباد میں آٹھ سے زائد بڑے منشات فروش مارے جا چکے ہیں شرجیر میمن کا سند اسیمبلی کے اجلاس سے خطاب وزیرالہ پنجاب کا انڈسٹری کے فروغ کے اہداف میں ناکامی پر اظہار برہمی ناکس کار کردگی پر انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورٹس تبدیل کرنے کا حکم وزیرالہ پنجاب کے ذریعے صدال سپیشل ایکنومک زونز کے امور سے مطارق اجلاس سپیشل ایکنومک زونز میں دستیاب تاروباری سہولیات کا چائزہ ہے انڈسٹری کو سہولتے دے کر ماضی کی کتاہیوں کا ازالہ کریں گے انڈسٹریل سٹیٹ کو پلگ انڈ پلے مارڈل پر قائم کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کے قیام کے طریقہ کار کو آسان اور تیز ترین بنایا چاہے گا مریم نواز کی گفتگو اگرہ نے ایک ادھر تھی گیس پر پچیس ہزار گھرے رو میٹرز لگانے کی درخواست مسترد کر دی سویس صدرت نے پچیس ہزار گھرے رو گیس کنیکشن کی درخواست کی تھی گیس کنیکشن لگانے کیلئے ایک ارب اٹھائیس کرو روپے مانگے گئے تھے پچیس ہزار گھرے رو کنیکشن وفاق کے حکومتی پابندی کے وقت سے التواکت شکار ہیں حکومتی پابندی کے پیش نظر نئے میٹرز کا تخمینہ نہیں لگایا گیا سویس صدرت